اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں کہ جی آج میں لے کے آئیوں سپیشل بچوں کے لیے چکن مکرونی کی ریسپی نہ ہوگی یہ پھیکی نہ ہوگی تیکھی بنے گی بہت مزیدار بچے بڑے سب ہو جائیں تیار چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہاں پہ میں نے ایک کراہی لے لی ہے اس میں میں 5-6 ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کر دوں گی آئل گرم ہونے پہ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون لسن چاپ کیا ہوا فائن چاپ میں نے کر لیا تھا لسن کو ہم نے وہ ایڈ کر دیا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے پرائے کریں گے جیسے ہی لسن کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن میں نے یہاں پہ سٹرپ شیپ میں کٹ لیا تھا اسے ہم کیوب شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے کتنا پانی چھوڑ دیا تھا جیسے ہی چکن کا پانی ہشک ہوگا ہم اس سے ہائی پلیم میں آئل میں فرائے کر لیں گے جو آئل ہم نے شروع میں ڈالا تھا اسی آئل میں ہم چکن کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گاجرے ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ہے تین بھڑے سائز کی گاجرے تھی آپ کوئی بھی سبزی اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں ہم اس سے پانچ منٹ کے لیے چکن کے ساتھ فرائے کر لیں گے کیونکہ گاجروں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باقی جو سبزیاں ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں لیکن گاجر تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں گاجر تھوڑی سی ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اس کا کرنچ ہم نے بڑھ کرا رکھنا ہے بلکل سبزیاں ہم نے اس میں سوفٹ نہیں کرنی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شیملا مرچ دو بھڑے سائز کی شیملا مرچ تھی میں نے وہ ایٹ کر دی ہے اس میں ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے بند کو بھی یہ ایک پورا بنچ تھا بند کو بھی کا جو کہ میں نے بڑی سلائسز میں کاٹ لیا تھا اس کو بارک بڑی کاٹ لیا ہے اب وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں باقی کے سپائسز ایٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ مسالوں کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے کاری مرچ کا ایٹ کر دیا ہے ہاف پول میں یہاں پہ چلی سوس ٹال رہی ہوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کوٹی وی لان مرچ شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خوشک دھنیا زیرہ یا لان مرچ اس میں نہیں ڈلتی آپ اس کے بغیر بنا کے دیکھیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا یہاں پہ میں نے ہاپ کپ سویا سوس ٹال دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فور ٹیبل سپون سرکا ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اسے پانچ منٹ کے لیے میڈیم پر کوک کر لیں گے ماشاءالا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے ہماری ویجی ٹیبلز کا اور اس کا کرنچھمبر قرار رکھیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میڈیو کو آگے کر کے مت دیکھا کریں اس کو پورا دیکھا کریں ہر سٹپ کو فالو کیا کریں کچھ سپائزز ہم نے اینڈ میں بھی ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سبزیاں ہیں وہ کوک ہو چکی ہیں پانچ منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیا تھا اب ہم اس میں مکرونی ایڈ کر رہے ہیں پورا پیکٹ میں نے اس میں مکرونی کا ڈالا ہے میں نے دو ٹائپ کی مکرونی لی تھی اس کے دونوں پیکٹس ہم نے پل وائل کر لیے تھے پانچ سے ساتھ منٹ لگے تھے مجھے مکرونی بوائل کرتے ہوئے پانی میں میں نے نمک اور آئل ڈال کے مکرونی کو بوائل کر لیا تھا چیئے ہم نے دونوں پیکٹس میں شامل کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ یہ میں نے تقریباً ایک بڑا مک اس کا کیچپ کا لیا تھا کم لگئے تو آپ اس میں کیچپ کا اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائسز کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی مکرونی کے اوپر نمک ڈالوں گی تھوڑا سا اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون اگین ہم اس میں کالی مرچ کا ایٹ کر دیں گے اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارے ویجیٹیبل میں بھی سپائسز ہیں اور جو ہمیں مکرونی میں ڈالیں اچھی طرح سے وہ ایک جیسے مکس ہو جائے اور سارا پلیور مکرونی میں چلا جائے جب ہم مکرونی میں کیچپ شامل کر دیں گے تو ہم اسے بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے کیونکہ مکرونی بھی ہماری آرریڈی کوک تھی اور باقی ساری چیزیں بھی ہم نے پہلے سے کوک کی ہوئی ہیں اس لئے جب ہم کیچپ ایٹ کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ آور کوک ہم نہیں کریں گے کیونکہ کیچپ اس طرح ڈرائے ہو جاتی ہے اور سارا پلیور ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی مکرونی ہماری ریڈی ہے جی چکن مکرونی ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ایک خوبصورتی پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور سرپ کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے لائک کریں اور اپنی پرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گی اپنا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ